السلام علیکم دوستو میرا نام عامر عباس تو سٹارٹ کرتے ہیں کشتی میں موجود مسافر جنہیں یقین ہو چکا تھا اب موت کے سوا کوئی چیز نہیں ان کے چہرے زندگی کی امید سے چمک رہے تھے پھر کشتی جون جون قریب ہوتی گئی درخت صاف دکھائی دینے لگے ملاہ پوری طاقت سے کشتی چلا رہا تھا تاکہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے ان درختوں تک پہنچ جائے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اندیرہ ہو جانے کے باعث ہم اس آخری امید سے پی ہاتھ دو بیٹھیں پھر کشتی اہستہ اہستہ ان درختوں کی طرف بڑھتی رہی اور جب درخت قریب ہوئے تو سارے مسافروں کو یہ جان کر خوشی ہوئی کہ یہ سمندر میں واقعہ کوئی جزیرہ ہے ابھی تو سورج مکمل غروب نہیں ہوا تھا کہ کشتی جزیرے کے کنارے پہنچ گئی مسافروں کو اس جزیرے پر اترے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ درختوں کے درمیان میں سے ایک عجیب و غریب قسم کا جانور نکلا اس جانور کے پورے جسم پر بال تھے اور اس قدر لمبے اور خمے تھے کہ یہ معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کہ جانور کا اگلا حصہ کونسا ہے اور پچھا حصہ کونسا ہے سارے مسافر اس عجیب و غریب جانور کو دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئے کیونکہ ان میں سے کسی نے بھی اس سے پہلے ایسا جانور دیکھنا تو دور کی بات سنا بھی نہ تھا اب اس پر اسرار جزیرے پر اس کو دیکھ کر سب پریشان تھے اور پریشانی کی حالت میں مبتلا ہو گئے کہ یہ کیا بلا ہے ایک مسافر نے دوسرے مسافر سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے مسافر کے جواب سے پہلے وہ جانور خود بولا میں جسوس ہوں جانور کے انسانوں کی طرح گفتگو کرنے سے تمام مسافر مزید پریشان ہو گئے کیونکہ آج تک انہوں نے کسی جانور کو انسانی زبان میں بولتے نہیں دیکھا تھا چنانچہ سب یہ سمجھنے لگے کہ ہو نہ ہو یہ کوئی جن ہے اور ہمارے سامنے آ گیا ہے تمہاری جسوسی کا مقصد کیا ہے اور تم کس کے لئے جسوسی کرتے ہو ایک مسافر نے حمد کر کے اس سے پوچھا میں جس کے لئے جسوسی کرتا ہوں اسے تم سے ملنے کا بہت شوق ہے وہ تم سے باتیں کرنا چاہتا ہے لہٰذا تم میرے ساتھ چلو اس ویڈیو کا بقیہ حصہ دیکھنے کے لئے اسی ویڈیو کے پارٹ 3 پر جائیں микھل저 لوگ ڈیو کا پوچھے سیدیکھیں سوی جس سے پوچھے کے لئے جزیں جسی بائی سیدیکھیں موسیقی